بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروپورشن کے بارے میں پڑھا تھا اور کانسپٹ ہمارا کلیر ہوا تھا کہ پروپورشن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا کہ دو ریشو جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں ہم جب کمپیریشن کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں ریشوز کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان کا ریشو معلوم کر رہے ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے پروپورشن اسی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ نیکس ویڈیو ہماری ہوگی ٹائپس او پروپورشن تو آج کی ویڈیو ہماری ٹائپس او پروپورشن ہے اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان ٹائپس کو دیکھنا ہے ان ٹائپس کے سٹیپس سیکھنے ہیں بلکہ ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے جو اکثر سٹوڈنٹ نہیں رکھ پاتے ڈارک پروپورشن میں اور انورس پروپورشن میں تو وہ کانسپ کلیر ہونا ہے آج آپ کا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے شوٹ جو ہے وہ ٹرکس بھی سیکھنی ہے تاکہ ایکزیم میں ایم سی کیوز آتے ہیں کم از کم وقت میں ہمیں کس طرح اس کا آنسر سیلیکٹ کرنا ہوگا ایم سی کیوز کا تو ہم نے آج وہ بھی کرنا ہے یعنی آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اہم ہے اس لیے انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے سسکرائب ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارے پاس ٹاپک ہیں کتنے اس میں ٹائپس اور پروپورشن میں اس وقت جو دو سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں دارک پروپورشن اور دوسرا ہے انورس پروپورشن ڈارک پروپورشن کو اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں راست تناسو اور انورس کو کہہ رہے ہوتے ہیں محقوس تناسو تیسری بھی ایک قسم ہے جو بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا اب آتے ہیں سوال کی طرف اور دارک پروپورشن ہوتا کیا ہے سوال کو دیکھتے ہیں پھر میں بزاہت کرتی ہوں کہ کیسے پہچانیں گے دارک پروپورشن کے کوسٹن کو اور انڈارک یا انورس والے پروپورشن کو کوسٹن ہی ہمارے سامنے ایک ورکر جو ہے پانچ دنوں میں چار سو روپے کما رہا ہے ٹھیک ہے پانچ دنوں میں چار سو روپے آٹھ دنوں میں وہ کتنا ارن کرے گا ذار سی باتیں ارننگ زیادہ ہو جائے گی ڈیز بڑھ گئے یعنی ایک کانٹیڈی آپ کی بڑھ رہی ہے کونسی ڈیز والی تو ارننگ بھی بڑھ رہی ہے یعنی دونوں کانٹیڈیز میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے جب اس طرح کا کوسٹن ہو جس میں دونوں کانٹیڈیز میں اضافہ ہو رہا ہو پہلی مقدار بھی اور دوسری مقدار بھی ریشو کی بڑھ رہی ہو یہ کہلاتا ہے داریک پروپورشن اس کو سالف کیسے کرتے ہیں اس میں سے ڈیز اور ارنز ہم نے لے لیے کہ فائیو ڈیز میں فور ہنڈرڈ ٹروپیز کم آ رہا ہے ٹھیک ہے ایٹ ڈیز میں وہ کتنے کمائے گا ہمیں نہیں مالوں تو ہم نے کیا لگا دیا ایکس لگا دیا اور ایروز سے شوق جب داریک پروپورشن ہوتا ہے تو دونوں ایروز وہ ایک ہی داریکشن میں آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی داریکشن سیم ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ داریک پروپورشن کا کوئسٹن ہے اور ہم اسی میتھرڈ سے اس کو سالف کرنے لگے ہیں اب پہلے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گی اس کے بعد میں اس کی شوٹ ٹرک سمجھاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تو ہم نے لے لیا کیا فائیو ریشو ہو گیا ایٹ کا پروپورشن کس کا آ رہا ہے 400 کا اور X لے لیا ہم سیکھ چکے ہیں کہ مین نکالتے ہیں اور ایکسٹریم نکالتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹریم کو رکھتے ہیں ہم ایک سائٹ پہ ایکسٹریم ہو گئے مین ہمارے ہو گئے ایٹ اور 400 اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اپنی جگہ پہ رہے جگہ چینج کی 5 نے 5 ہمارے پاس آ جائے گا ڈیویزن میں X کمپیوٹ کرنا ہے کیسے کینسل کریں گے 5 کے ٹیبل سے 5 1s are 5 8s are اور 0 لگ گیا 80 کو ملٹیپلائی کر دیں 8 سے 8 8s are 64 ہوتا ہے اور 7 میں لگ جائے گا 0 یعنی X کی value کتنی ہے 640 8 دنوں میں وہ کتنا earns کرے گا 640 روپیز وہ لے گا کمائے گا اس میں میں کیا پتہ چلا جب days ہمارے پاس ہیں 5 تو اس میں earning ہو رہی تھی 400 8 days days بڑھ گئے تو earning بھی بڑھ گئی یہ تو ہو گئے step by step question arrow سے بھی show ہو رہا ہے کہ یہ direct proportion ہے اس کی short کی بتانی ہے مجھے کیونکہ mcq سے سوال ہوتا ہے اور وہاں پہ اتنا time بھی نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی ایک answer کو select کرنا ہوتا ہے a b c ان میں سے کون سوال صحیح ہے تو short trick یہ ہے اس کی کہ جب آپ نے سوال کو پہچان لیا کہ یہ direct proportion ہے جسے یہاں تک سوال کو پہچان لیا آپ نے days اور earns لکھ لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لمبا چھوڑا کام نہیں کرنا کیونکہ mcqs ہے اگر question solve کرنے کی لیے ہوتا تو یہ پورا question آپ step by step ایسے solve کر رہے ہوتے اب کس طرح کرنا ہے x کے سامنے والا number 5 ہے 5 ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جب آپ یہاں تک پہنچے یہ کام کرنے کے بعد x کے سامنے والا number 5 کر دیا آنزر آ گیا 6 40 ہم اصرف دو لائن او پہ کام کر کے اپنے mcqs کا number gain کر لینا ہے یہ ہوگی اس کی short trick direct proportion کی اب آتے ہیں inverse یا indirect proportion اس کا سوال اس کو کیسے پہچانیں گے solve کیسے کریں گے اور اس کی short trick کیا ہے پہلے اس کو پروپورشن ہے 30 men complete work in 10 days 30 آدمی اگر کسی کام کو 10 دنوں میں complete کرتے ہیں in how many days 50 men do same work تو وہی کام 50 لوگ کتنے دنوں میں کریں گے 30 لوگ ہیں number of workers کتنے 30 لوگ ہیں جو 10 دنوں میں کسی کام کو کر رہے ہیں اس کسی کام کو کتنے دنوں میں کریں گے 50 لوگ ہیں تو 50 لوگ مطلب یہاں کیا ہوا یہاں پہ workers کو بڑھا رہے ہو کسی کام کی لیے آپ اگھر main power کو بڑھا رہے ہو تو کیا ہو جائے گا 10 days میں کام ہو رہا تھا کم دنوں میں ہو گا تو اس کا یہ مطلب ہو ہے کہ direct proportion نہیں ہے بلکہ یہ direct proportion ہے یہ inverse proportion ہے کیونکہ ایک quantity آپ کی اگر بڑھ رہی ہے number of workers آپ کے بڑھ رہے ہیں ایک quantity آپ کی کام ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں تھا وہ اں پہ کیا تھا کے days بڑھ رہے تھے تو earning بڑھ رہی تھی دونوں quantities ایک ساتھ increase ہو رہی تھی یہ ہاں پہ ایک quantity increase ہو رہی ہے number of worker increase ہو رہے ہیں لیکن days کیا ہو جائیں گے decrease ہو جائیں گے تو ایک quantity بڑھ نے سے دوسری quantity اگر کام ہو رہی ہوگی تو وہ کہلائے گا inverse proportion یہ سوال ہمارا inverse proportion میں ہے اور دوسرے چیز ضروری نہیں ہے یہ بڑھ رہی ہے تو یہ کام یہ سی 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 سکتی ہے یہ کام ہو رہی ہو یہ بڑھ جائے یعنی ایک کا کم ہو نا اور ایک کا بڑھ نا وہ کہلائے گا inverse proportion اور اس میں دونوں quantities چاہے ہم نے اس میں لیا تھا کہ کھان سے start کیا تھا 5 اور 8 اگر اس question کو دیکھیں تو یہ ہم کسے start لیں گے یہ ہم start لیں 50 سے کیونکہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہو ہم 50 سے start لیں یہ ترتیب change ہو جائے گی اور proportion کسے کر رہے ہیں proportion ہم کر رہے اور x کیونکہ ایرو اس طرح آ رہے اسی طریقے سے کیا کریں گے mean اور یہ کیا ہو جائے گا extreme mean کے ساتھ ہمارے پاس 30 اور 10 اور extreme کے ساتھ 50 اور x اس کے بعد کیا کرنا ہے direct بھی multiply ہو سکر رہا ہے اور ہم اس کو اس انداز میں رکھنے کے بعد 50 سے کیا کر دیں گے ڈیوائٹ کر دیں گے x کا پتہ چل جائے گا ہمیں cancel کر دیتے دونوں 0 5 1 5 5 6 30 30 6 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 10 10 10 30 30 50 لوگ ہو جانے کی وجہ سے وہی کام اب کتنے دنوں میں ہو رہا ہے 6 دنوں میں ہو رہا ہے اب اس کی دیکھ لیتے ہیں short key یہ تو ہم نے solve کیا inverse question اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ short trick کیا ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ workers بھی لکھ لیے سے ایک start کا point اور end کا point کیا کہلاتا ہے stream کہلاتا ہے اس کو مطلب ہے x ساتھ والا number نیچے جاتا ہے یہ confirm ہو گیا کہ x والا نیچے جاتا x والا کون سا آئے گا start والا 50 تھا end x تھا ہم جب دونوں side کے number لے رہے اس کو اس سٹریم کہہ رہے نا اس کو تو ہمیں یہ confirm یہ ہوجاتا ہے کہ x کے ساتھ 50 آئے گا مطلب 50 نیچے آئے گا باقی دو number اوپر آئیں گے اور ہو جائیں گے اس طرح cancel ٹھیک ہے 10 1 ھا کر سکتے ہیں 10 5 ھا 5 1 5 6 ھا کتنے days میں آجائے گا وہ کام complete ہو جائے گا ان دو صرف نائنوں سے ہم اپنے ایک mcq کو بہت سالف کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پہلے پانسپ یہ کلیر ہونا چاہیے جہاں سے ایرو سٹارٹ کیا ہے ایرو کے نمبر سیٹ کرنے سٹارٹ کیا ہے ان کا نمبر بھی وہی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ سٹریم والے نمبر ہیں اور اس طرح ہم سالف کر سکتے ہیں اب آتے ہیں تیسری ٹائپ کی طرف تیسری ٹائپ کیا ہے اس میں وہ چیک کرتے ہیں جو کہ ہے پارٹیٹیو پرپورشن یہ کس طرح کی ہوتے ہیں کوسٹن کوسٹن دیکھ ہمیں ٹو ٹری اور فور ریشو سے اٹھارہ سو روپے کیا کرنے ہیں تو اس طرح کے کوسٹن جس میں کوئی amount یا کوئی quantity ہمیں دیو گئی ہو اور distribution کے لیے ریشو دیے گئے ہوں وہ کہلاتے ہیں پارٹیٹیو پروپورشن سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں given amount کتنا ہے وہ چیک کرتے ہیں کتنے روپیز ہمیں distribute کرنے ہیں 1800 ٹھیکے ہمارے پاس کون کون سے لوگ ہیں زاہد کا ہے 2 ریشو خالد کا ہے 3 اور شاہد کا ہے 4 sum of ریشو کریں گے کتنا آ جائے گا 2 اور 3 5 5 اور 4 9 ہو جائیں گے ٹھیک سب سے پہلے کون ہے زاہد شیئر اور زاہد کیا ریشو ان کا 2 2 زاہد کا ریشو ہے اور sum of the ratio کیا ہے 9 اور amount کتنا distribute کرنا ان کے دمیان 1800 ٹھیک ہے 9 ones are 9 twos are 18 200 آگئے multiply کر دیں 2 سے کتنا amount ملا زاہد کو 400 روپیز 1800 میں سے اسی طرح ہم نے اب کرنا ہے share of خالد ان کا ratio ہے 3 total 9 total روپیز 1800 100 طریقہ بہی رہے گا 9 ones are 9 twos are 200 بنا دیئے 200 کو 3 سے multiply کیا 1 1 1 1 1 1 2 2 موسیقی